درست پالیسیز کی تعریف تو بنتی ہے مشکل وقت میں انسانی ہمدردی کا جذبہ پاکستانی اور بہارتی پالیسیز کا واضح فرق اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بھکر نیٹورک اور میں ہوں عمر فاروق ناظرین جب آپ کے حکمران کچھ پالیسی بناتے ہیں کوئی سٹریٹیجی بناتے ہیں تو اس کی تعریف کرنا بنتی ہے وہ کسی بھی جماعت سے ہو کسی بھی لیڈر کی جانب سے ہو کسی سی ایم کی جانب سے ہو یا پرائم منسٹر کے جانب سے ہو عمران خان نے کل قوم سے خطاب کیا آنے والے دنوں کی آئندہ جو ان کی حکمت عملی ہے اس پہ بات کی اور بڑے دو ٹوک الفاظ میں انہوں نے ایک چیز واضح کی کہ حکومت فی الحال کرفیو کی جانب نہیں جا رہی اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے کل کے پروگرام میں یہ بتایا تھا کہ ابھی حکومت کرفیو کی جانب نہیں جائے گی بلکہ فرس پریورٹی پہ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ معاملات کو یہیں پہ کنٹرول کیا جائے جو بھی صورتحال ہے جن علاقوں میں خدا نہ خواستہ اگر یہ وبا تیزی سے پھیلتی ہے تو ان علاقوں میں لاکڈاؤن کر دیا جائے مگر جو دوسرے علاقے ہیں وہاں ابھی ایسا ماحول نہ بنایا جائے کہ جن لوگوں کے روزگار وابستہ ہیں انہیں بھی مشکلات کا سامنا ہو تو وزیراعظم نے کل قوم سے خطاب کی اور یہ واضح کیا کہ ابھی کرفیو کی جانب نہیں جا رہے واضح الفاظ میں انہوں نے بتایا کہ ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ ہے تقریبا انہوں نے یہ چیز بتائی کہ ہمارا جو چالی سے پچاس فیصد کا طبقہ ہے وہ متاثر ہوگا اور یقیناً وہ متاثر ہو بھی رہا ہے اس وقت کی جو صورتحال ہیں ہمارے پاس جو اطلاعات آتی ہیں یقیناً آپ لوگ بھی اپنے اٹھگر دیکھتے ہوں گے تو یہ اطلاعات بتاتی ہیں کہ واقعی ہی کچھ لوگ جو ہے بلکہ بڑی تعداد میں لوگ اس صورتحال سے متاثر ہو رہے ہیں تو حکومت نے واضح کر دیا کہ اب کرفیو نہیں لگایا جائے گا اس کے بعد وزیراعظم نے خاص طور پر اعلان کیا کہ ایک اکاؤنٹ نمبر انہوں نے ایناؤنس کیا کہ کرونا کے متاثرین کے لیے اس میں جو ڈونیشنز دینا چاہتے ہیں جو جتنا بھی دینا چاہتا ہے اپنا حصہ ادا کرنا چاہتا ہے اپنی طرف سے جو وہ سمجھتا ہے وہ وہاں پہ جمع کروا سکتے ہیں ڈونیشنز جمع کروا سکتے ہیں ان لوگوں کے لیے حکومت خاص طور پر ٹیکس میں چھوٹ دے گی اور ان لوگوں سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ جو ایک ماحول بنا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا یا وہ کچھ کاروباری حضرات بڑے خوف میں آ گئے تھے تو ان لوگوں کے لیے حکومت نے اب ایک واضح اور بڑی ریایت دی ہے اور انہیں خاص طور میں ٹیکس چھوٹ انہیں دی جائے گی فسیلیٹیٹ کیا جائے گا حکومت کے جانب سے اچھا اس کے بعد ایک اور بڑی اہم ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے کہ احساس پروگرام کا جو فیس بک پیج ہے اس کے دو حصے بنائے جائیں گے ایک حصہ ایسے لوگوں کا ہوگا جو آگے بڑھیں گے جو ڈونیشنز دینا چاہیں گے وہ وہاں پہ خود کو ریجسٹر کروائیں گے اور دوسرا حصہ ایسا ہوگا ان لوگوں کو ریجسٹر کروائے جائے گا جو حقدار ہیں جو غریب طبقہ ہے جو نادار طبقہ ہے انہیں ریجسٹر کروائے جائے گا تاکہ وہ انہیں آپس میں انٹر لنگ کروا دیا جائے گا جو جس علاقے کے ڈونیشن دینے والے ہوں گے اور ڈونیشن لینے والے ان کا آپس میں ایک وہ رابطہ کروا دیا جائے گا انہیں بتا دیا جائے گا چونکہ حکومت پوری کوشش کر رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فسیلیٹیٹ کیا جائے کسی کے گھر میں بھوک یا اس طرح کی کوئی صورتحال پیدا نہ ہو لیکن یہاں پہ ہماری عوام کو بھی آگے آنا ہے مخیر حضرات کو آگے آنا ہے برچڑ کر حصہ لینا ہے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں رزاکار فورس کی اس سے پہلے بھی میں پروگرام میں بتا چکا ہوں کہ وزیراعظم رزاکار فورس جو ہے اس کا اعلان کر چکے ہیں پاکستان الحمدللہ وہ ملک ہے یہ بہت بڑا ایج ہے مصبت پوائنٹ ہے ہمارے پاس ہمارے جو نوجوان ہیں وہ مشکل وقت میں کٹھن حالات میں مقابلہ کرنا جانتے ہیں اب یہ نوجوان آگے بڑھیں وہ کسی بھی محکمے میں ہو سکتے ہیں کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے ہو سکتے ہیں کہیں سے بھی ہو سکتے ہیں سٹوڈنٹس ہو سکتے ہیں جاب والے ہو سکتے ہیں کوئی بھی ہو سکتا ہے کاروباری ہو سکتے ہیں جو رزاکار کے طور پر آگے آئیں گے پھر ان کے ذمہ داریاں لگائی جائیں گی ان کا راشن پانی ان کے حوالے کیا جائے گا جو انہوں نے حقداروں تک پہنچانا ہوگا اسی طرح کی کافی حکومت کے جانب سے ڈوٹیز لگائی جائیں گی اور بقاعدہ یہ لوگ حکومتی اداروں کے ساتھ کونیکٹڈ ہوں گے ان کی حکومتی اداروں کے جانب سے ڈوٹیاں لگائی جائیں گی اس کے بعد میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں تعریف کروں خان صاحب کے وی این کی بحثیت وزیراعظم پاکستان انہوں نے ایک بات واضح کی کہ آج جو صورتحال بہارت میں ہے اس صورتحال سے بچنے کے لیے پاکستان جو اپنی سٹریٹیجیز بنا رہا تھا الحمدللہ اب یہ محسوس ہونے لگا ہے کہ ہم اپنی سٹریٹیجیز میں کامیاب ہو رہے ہیں انشاءاللہ اللہ کی مدد ہمیں حاصل ہوگی ناظرین تھوڑی سی صورتحال اگر آپ بہارت کی دیکھ لیں تو بہارتی میڈیا اس وقتی ریپورٹ کر رہا ہے کہ وہاں پہ ایک بڑی تعداد میں لوگ باہر نکل آئے ہیں وہاں پہ جو بھوک کی وجہ سے جو صورتحال بنے کیونکہ ان کی حکومت نے کرفیو جو ہے اچانک سے نافذ کر دیا اب وہ یہ سوچے سمجھے بغیر کہ ان کی بڑی آبادی جو ہے وہ غربت کا شکار ہے کرفیو کا نفاظ کیا گیا ہوا یہ کہ بھوک پیاس سے جو لوگ مر رہے تھے وہ روڈس پہ نکل آئے اسی چیز کو دیکھتے ہوئے وزیراعظم پاکستان نے بارہا میڈیا ٹاک میں اپنے خطاب میں انہوں نے یہ بتایا کہ وہ اس صورتحال سے بچنا چاہ رہے ہیں یہ وہ پالیسی ہے آپ لاک اختلاف کریں مگر آپ کو تعریف کرنی چاہیے اپنی حکومت کی تعریف کرنی چاہیے اپنے ملک کی تعریف کرنی چاہیے کہ ہم اس وقت جن سٹریٹیجیز کو اپنا رہے ہیں وہ بڑی بہتر سٹریٹیجیز ہیں آخر میں سب سے اہم بات وزیراعظم نے جو کی وہ تھا کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں ہمارا ایمان کا جو جذبہ ہے وہ سب سے زیادہ مضبوط ہے بحثیت مسلمان ہمارا جو یقین ہے وہ انتہائی مضبوط ہے ہم اپنے ایمان سے اس طرح کی وباؤں کو شکست دے سکتے ہیں کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اگر ہم میں سے ہر کوئی اپنا حق ادا کر رہا ہوگا اپنا حصہ ڈال رہا ہوگا تو ایسی وبا انشاءاللہ ٹل جائیں گی ان وباؤں کا ہم مقابلہ کریں گے اپنے ٹھوس ایمان کی اچھا یہاں پہ تھوڑا سا میں کلیر کر دوں جب مضبوط ایمان کی بات ہوتی ہے تو کچھ لوگوں نے تنقید کی کہ جی اب ہم کرونا کو سزا جو ہے وہ دیں گے یا اسے شکست دیں گے کرونا کو دعاوں سے تو دیکھیں ایمان بہت بڑی طاقت ہوتی ہے میں ان جاہلوں کو بتانا چاہوں گا جو اس بات پہ تنقید کر رہے ہیں ایمان جو ہے آپ کو ایک حوصلہ دیتا ہے جب آپ حوصلے کے ساتھ آپ کسی چیز کا مقابلہ کرتے ہیں تو آپ بڑے بہتر طریقے سے مقابلہ کرتے ہیں آپ کا حوصلہ بڑے گا آپ کی قوت مدافعت بڑے گی جب آپ خود کو ڈپریشن میں لیں گے ٹینشن میں لیں گے مایوسی میں لیں گے تو دنیا کے بڑے بڑے ایکسپرٹس یہ بتا رہے ہیں کہ اس موقع پہ پینک نہیں ہونا آپ نے اپنے آپ کو ریلیکس رکھنا ہے کولینڈ کام رکھنا ہے اور تسلی کے ساتھ آپ نے جو ہے اس سارے معاملات کے ساتھ نمٹنا ہے اب تو ایسے لوگ سامنے آ رہے ہیں جن میں کرونا کی تشریف ہوئی اور انہوں نے بڑے مصبت طریقے سے جو ہے احتیاطی تدبیر اپنائی حکومت کے ساتھ بھرپور تعاون کیا جتنا ہو سکتا تھا انہوں نے کیئر کی زیادہ سے زیادہ ڈاکٹرز کی ہدایات پہ عمل کیا اور وہ لوگ الحمدللہ ٹھیک ہو گئے پاکستان میں اور روزانہ کی بنیاد پر بڑی تعداد میں جو ہے وہ لوگ ٹھیک ہو رہی ہیں آخر میں ناظرین دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اپنا اور اپنے گھر والوں کا اپنے اردگرد رہنے والے لوگوں کا ڈھیر سارا خیار رکھیں اجازت دیجئے اللہ حافظ